السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مدان معاشر میں حوض قوسر عطا فرمائیں گے وہ ایک ایسی نہر ہے جو جنت سے آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض قوسر سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور جو ایک دفعہ اس پانی کو نوش فرمائے گا جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے ہاتھوں سے حوض قوسر نصیب فرمائے آمین اس کے ساتھ یہ بات بھی سننے کے لائک ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو حوض قوسر کا پانی نصیب نہیں ہوگا ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی معلوم کرنا ہے اور ہمیں خود بھی اس بارے میں فکر کرنی ہے کہ کیا وہ خرابی ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس انی لکم فرطن علی الحوض اے لوگو میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا اور فرمایا فَإِيَّا يَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحْدُكُمْ تو تم میں سے کوئی بندہ میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ فَيَذُبُّ عَنِّي كَمَا يَذُبُّ الْبَعِرُ الظَّال کہ اس کو مجھ سے دور ہٹا دیا جائے کہ جس طرح ایک بھٹکے ہوئے اونٹ کو اس کے کوئی آدمی اپنے ریور سے دور ہٹا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پوچھوں گا فِي مَحَذَا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میری بظاہر امت کے لوگ ہیں اور پانی پینے کے لیے آ رہے تھے تو ان کو دور ہٹا دیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُ بَعْدَكَ کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد اَحْدَسُ دین کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کی یعنی بدعات کا ارتکاب کیا رسوم و رواج پر چلتے رہے شیطان نے ان کو سنتوں سے ہٹا کر بدعات کے راستے پر چلا دیا اور یہ اس راستے پر چلتے رہے اور ان کو اسی راستے پر موت آگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب میں یہ سنوں گا کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے بدعات پر عمل کیا تو آپ نے فرمایا میں کہوں گا سحکا سحکا لمن غیر بعدی کہ دوری ہو دوری ہو اس بندے کے لیے جس نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی پیدا کی یہ روایت صحیح بخاری میں دو ہزار دو سو پچانے نمبر پر موجود ہے اور صحیح بخاری میں کتاب الفتن کے اندر یہ روایت موجود ہے تو آئیے دوستو اس بات پر غور کریں کہ کہیں ہم بدعات کا ارتکاف تو نہیں کر رہے کہیں ہم کسی کے کہنے پر ایسے دین پر عمل تو نہیں کر رہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا جو دین اللہ نے آپ کو دیا اور وہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا سیدنا عمر کو دیا سیدنا عثمان کو دیا سیدنا علی کو دیا دیگر صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کیا وہی دین میرے پاس موجود ہے اگر آپ کے پاس وہی دین موجود ہے اسی طریقے کی آپ نماز پڑھتے ہیں وہی عقیدہ توحید آپ کے پاس ہے آپ کاروبار میں نکاح و طلاق میں باقی معاملات میں اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوسر نصیب ہوگا اگر آپ بدعات پر چل رہے ہیں شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں تو آپ پھر کبھی بھی آپ کے ہاتھوں سے حوض کوسر نہیں پی سکیں گے موسیقی موسیقی